www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن تو ٹریپل تھری فور تو فور نائن ثری zero two الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد حضرت انسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند بعض نسائیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے ہاں تھے یعنی باری کسی ایک کی باری تھی کیونکہ آپ کی کئی ازواج متحرات تھیں اور آپ باری سے ہر ایک کے پاس رہتے تھے تو امہات مؤمنین میں سے کسی ایک نے آپ کو ایک پیالے میں کچھ بھیج دیا کھانا جیسے کوئی ان کے ہاں اچھی چیز ہوگی تو دل چاہا ہوگا کہ وہ بھی کھائیں ربی علیہ السلام تو ان کی باری ان کے ہاں تھی نہیں تو انہوں نے وہاں بھیجوا دیا ہے کہ وہیں تناول فرما لیں گے فَظَرَبَتِ اللَّتِ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ جن کے ہاں باری تھی نبی علیہ السلام کی انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی ان کو یہ تھا کہ جب باری میری ہے تو کھانا پینا بھی میرے ساتھ ہوگا تو انہوں نے اپنی باری جب ان کی ہے تو وہاں پر کھائیں پیئیں میری باری میں یہ کیا ضرورت تھی یہاں بھیجنے کی یہ ایک خیال ان کو آیا اور یہ نشتہ شوہر سے محبت کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ حالت ہو جاتی ہے بیوی کی تو انہوں نے جب آیا تو یہ سے ہاتھ مارا اپنا ہاتھ اس طرح کیا کہ جس سے خادم کا جو ہاتھ تھا اس کا جو پیالہ تھا اس کو ہاتھ مارا کہ وہ فسقطت الصحفہ پیالہ گر گیا تو اپنا غصے کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ ہاتھ مارا اور پیالہ گر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا تو نبی علیہ السلام نے پیالے کے جو ٹکڑے تھے جو دو تین ہوئے ہوں گے مٹی کا دھوگا اس کو اٹھایا اکٹھا کیا پھر اس میں جو کھانا تھا وہ اس میں رکھا اٹھا کر ممکن ہے وہ ٹکڑے ایسے ہوئے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے نہ ہوئے ہوں دو تین بڑے بڑے ٹکڑے ہوں تو جنہیں جوڑ لیا وہ ٹھیک ہو گیا اور کھانا بھی خوشک تھا معلوم یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر پتلی چیز ہوتی تو وہ تو زمین پہ گر کے جذب ہو جاتی ہے وہ اٹھا کے پیالے میں نہیں ڈالی جا سکتی جیسے گوشت ہے بھنا ہوا ایسی چیز تھی کوئی کہ وہ زمین پر اگر گری تو زمین کا اثر زیادہ اس میں شامل نہیں ہوا یا ہو سکتا ہے وہ ایسے ٹوٹا ہے اور گرا کہ کسی ایک ٹکڑے پر ہی وہ چیز بھی پڑی رہی پیالے کے تو پھر تو زمین سے بھی محفوظ رہی تو نبی علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور پیالے کو جوڑ لیا اور فرمایا غارت ام مکم جو وہاں لوگ موجود تھے ازواج زوجہ میں سے بھی تھی اور بھی کوئی ہوں گے لوگ کہ تمہاری امہ کو غصہ آ گیا تمہاری امہ کو غیرت آ گئی جو ایک غیرت ہوتی ہے سوکن کی تو اس میں ایک جو کیفیت ہو جاتی ہے وہ ہی ہے یہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کی تو ڈانٹا ڈپٹا نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی سخت بات ارشاد نہیں فرمائی بس یہ عمل کیا اور یہ ارشاد فرمائی بات زبان سے پھر خادم کو روک لیا کہ ابھی رک جاؤ ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ وہ پیالہ جن کے یہاں آپ کی باری تھی ویسا ہی پیالہ ان کے یہاں بھی ہوگا وہ پیالہ منگوائے نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ لائے گیا تو یہ جو صحیح پیالہ تھا یہ اسے دیکھے بھیج دیا کیونکہ وہ اگر ایسے ہی جاتا بغیر پیالے کے تو وہ کہتی ہیں کہ پیالہ کہاں ہیں کیونکہ پیالہ جب کھانا گیا تو طریقہ بھی یہی ہوگا ان کے ہاں کہ کھانے کی چیز رکھو برطن واپس کر دو کیونکہ گنیں چنیں برطن گھر میں ہوتے تھے ہماری طرح علماریوں میں بہت سارے برطن رکھے ہوں تو چلو یہ ڈانگا کل آ جائے گا پرسوں آ جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جب ایک پیالہ گیا تو پھر وہ کس میں کھائیں پییں گی اور تو پیالہ ہوتا نہیں تھا فالتو وہی ایک پیالہ ہوتا ہے کھانے کا ہے یا پینے کا زیادہ نہیں ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام کو بھی اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ تخصیم اسی طرح ہے اور جو نبی علیہ السلام کی طرف سے تخصیم ہوتی ہے وہ تو برابر ہی ہوتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ہاں دو پیالے بھیجیں اور ان کے ہاں ایک بھیجیں گے سب کو ایک ایک بھیجیں گے تو اس وجہ سے پیالہ واپس جانا بھی ضروری تھا اور خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں تھا اور ٹوٹا ہوا پیالہ لے جانا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ پھر انہیں بھی غصہ آتا انہیں آگیا غصہ انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا ادھار کیا بات یہی کہ یہی رہ گئی یہی ایک چیز پیش آئی اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت سے کام لیا کہ معاملہ یہی کہ یہی دب جائے آگے نہ جائے کیونکہ یہ رشتے میں ایسا ہی معاملہ ہے کہ پھر انہیں بھی غصہ آتا ہو گئی تھی تم کون ہو میرا پیالہ توڑنے پانی تم نے میرا پیالہ کیوں توڑا تو یہ ایک اور مشکل ہو جاتی تو تصفیع کا عمل سکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر کے معاملوں میں جو تلخی ہو جاتی ہے اس تلخی کو ختم کرنے کی کیا سکل ہوتی کیا کیا شکلیں ہیں اور ان میں کون سی شکل بہتر ہے خود اگر نبی علیہ السلام کو غصہ آ جاتا آپ کو تو اللہ نے قدرت دی تھی آپ کے علاوہ کوئی اور شہر اگر ہو فرض کریں اسے غصہ آ دیں اور وہ غصے میں یا تو اس کو بہت زیادہ غصے ہوتا کہ تُو نے کیوں توڑا تو پھر بھی جھگڑا پڑ جاتا شہر ہوتا بات پھیلتی یا ان کو غصے ہوتے جا کر کہ تُو نے کیوں بھیجا وہاں تُو اپنے گھر میں کیوں نہیں آرام سے بیٹھی رہی تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں بھیج دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر نامدار تھے اور بہت عالی اور بلند اخلاق تھا اور حکمت اور دانائی تو پھر ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام میں جتنی ہے وہ تمیت اور کسی میں نہیں ہوتی تو اس سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہ انہیں کچھ کہا نہ انہیں کچھ کہا اور اس جیسا پیالہ اسی جیسا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو کہا کہ لے جاؤ اب اس عمل سے خادم خود سمجھ گیا ہوگا یا سمجھ گئی ہوگی جو بھی تھی کہ یہ بات ادھر آگے نہیں کرنی ماحول بھی تربیت کرتا ہے تو وہاں کے خادم بھی اس گھر کے ایسے دانہ بینہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی جا کر ایسی بات نہیں کی جس سے مزید دھگڑا بڑے آگ لگانے کی جیسے مزاد ہوتا ہے بازوں کا کہ بات میں خوب اس کو مبالغے سے کام لو اور آگے ایسے بیان کرو کہ مزید اشتحال پیدا ہو کوئی بات ایسی نہیں یا ممکن ہے کہ اسے منع فرمایا ہو نبی علیہ السلام نے کہ بس آگے بات پھنے مجھ کچھ منت بتانا کہ پیالہ دے دو لے دو اور جس گھر میں وہ ٹوٹا تھا اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے وے پر رکھ لیا یہ عمل ہے گھرلو زندگی میں اگر کوئی ناگواری ہو جائے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے تحمل اور برداشت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھایا تو گھر کے اندر کے معاملات ہوں یا گھر کے باہر کے معاملات ہوں سب معاملات کو خوش اسلوبی سے عاملی طور پر کر کے بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کے لیے چھوڑی کہ یہ معاملات اس طرح ہونے چاہیے تو اگر ہم اسی عصفہ کو لیں اور اس طرح چلیں تو بہت سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں ورنہ تو معلوم حال یہی ہے کہ دین سے واقفیت نہیں ہے ایک ہی بیوی نہیں سبلتی اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے اسی کا ہی نہیں پتا اور بیوی کو بھی نہیں پتا کہ شوہر کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے اس لیے تلخیہ ہوتی ہیں ڈڑائیہ ہوتی ہیں اور وہ بڑھ جاتی ہیں بڑھ کر پھر بہت بہت زیادہ خراب نتیجہ اس کے نکلتے ہیں تو یہ تعلیم شریعت کی پھر ان چیزوں سے ان مسائل سے ان سے فقہ نے پھر بہت سارے مسائل نکالے ہیں بہت سارے یہ بھی نکالا کہ زمان جب کسی چیز کا چلے جائے تو وہ چیز جو اس کے پاس ہے جس کا زمان گیا وہ مالک ہو گیا اس کا اس سے بھی مسئلہ نکلا کیونکہ یہ پیالہ جو ہے یہ اب ان کا ہو گیا اس کا بدلہ چونکہ ادھر چلا گیا تو یہ پیالہ اب ان کا ان زودہ کا ہو گیا اب چاہے ٹوٹا وہ ہے یا سالی میں وہ اب ان کا ہے ٹوٹا تو ان کے اپنے عمل سے ہے تو یہ مسائل اور بہت سارے مسائل اور تربیت کی چیزیں فقہ نے نکال کر پھر کتابوں میں جمع کی ہیں پھر علامہ نے ان کے ترجمے کیے اردو والوں نے اردو میں بنگلہ والوں نے بنگلہ میں انگریزی والوں نے انگریزی میں اور وہ پھر زوجین کے حقوق اور میاں بیوی کے تعلقات گھرے لو خوشگواری کے اسلامی طریقے وہ لکھی ہوئی ہیں اب وہ نہیں پڑتے تو وہ اور بات ہے وہ پھر اپنی بدنصیبی ہے کیونکہ اگر پڑھیں تو اس سے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں میاں بیوی ہوں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھر کی فیاب و ہوا بہت برسکون رہ سکتی ہے تلخیاں کم ہوں گی زیادہ نہیں ہوں گی تلخی تو ہوتی ہے یہ نہیں کہ بلکل ہی ختم ہو تلخیاں وہ تو رہتی ہیں اس دنیا میں امتحان ہے کھڑوا میٹھا ساتھ چلے گا لیکن کم ہو جائے گا اور پھر اس کو اس کو کس طرح نمٹانا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کو نمٹانے میں بھی بہت سیہ آسانیاں ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ مصیف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رمضی العالمين